بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں رمضان اسپیشیل منی آلو سموسا یہ بہت ہی چھٹ پر بن جاتے ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی اور خستہ بنتے ہیں منی آلو سموسا بنانے کے لئے میں نے یہاں دو کپ میدہ لیا ہے ون ٹی سپون سالٹ زیرہ اور ٹو ٹیبل سپون گھی گھی سے خستہ بنتے ہیں سلیس میں گھی ہی ڈالنا ہے کوکنگ وائل نہیں ان تمام انگریڈینز کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اسے بلکل آٹے کی طرح گون لیں گے آٹے کی طرح گوننے کے لئے جتنے پانی کی ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کریں اس کی ڈو بہت زیادہ ناتم دارم ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سکت اب میں اسے دس منٹ کے لئے ایک ریسٹ ہوں گی اب یہاں میں نے ایک پین میں ٹیبل سپون آئل لیا ہے اس میں میں نے تھوڑی سی پیاس چاپ کر کے ڈالی ہے اب میں اسے بس ایک سے دو منٹ سوٹے کروں گی مجھے اسے کلر چینج نہیں کرنا بس اسے ہلکا سنارم کرنا ہے اب میں نے تین آلو کو پہلے سے اُبال لیا تھا میش بھی کر لیا ہے اب انہیں اس میں ڈال دیا ہے اب اسے بھی ایک سے دو منٹ تک سوٹے کروں گی پھر اس میں میں سپائسے سیٹ کروں گی ون ٹی سپون سالٹ آپ سالٹ اپنے ذائر کے حساب سے ڈالا کریں ون ایڈ ہاف ٹی سپون چیلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون زیرہ بارڈر اب ان تمام انگریڈینز کو اچھی طرح سے آلو کے ساتھ مکس کرنا ہے مجھے اسے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ آلو آلریڈی بوائلڈ ہے تو اس میں میں نے چاپ تھوڑے سے ٹیماتر شامل کر دیئے ہیں تھوڑے سا بارک کٹ کے ہری مرچوں کو اور ہر دھنیاں اب میں اسے مکس کر لوں گی اور پھر اس کو میک پلیٹ میں نکال کے ڈھنڈا ہونے کے لئے ایک طرف رکھ دوں گی جب تک اپنی ڈوک کو دیکھ لیتے ہیں اب میں ڈوک کو دو پارس میں ڈیوائٹ کر رہی ہوں ڈوک کے ایک حصے کو میں نے ایک طرف رکھ دیا ہے اور دوسرے والے کو اب بیلنا شروع کر دیا ہے مجھے اسے بلکل روٹی کی طرح بیلنا ہے مگر میں نے اسے کافی پتلا بیلا ہے اب میں ایک سکیل کی مدد سے اسے سکوائر شیپ میں کٹ کر لوں گی یہ دیکھیں کہ سکوائر باکس بن گیا ہے اب میں اس کی ایکسٹر پارٹ کو ہٹاؤں گی اور ان کو دوبارہ سے رول کر کے دوبارہ سے بیل لوں گی ہمیں انہی زائیں نہیں کرنا ہے میں اس کی سائٹس کو تھوڑا سا اور بیلا تھا اب میں اسے تین تین اسکوائر میں کٹ کر لوں گی دوبارہ سے اسکیل کی مدد سے میں نے ایکول پارٹ میں سے کٹ کر لیا ہے ہر باکس کی لیند میں تھری سینٹی میٹر رکھی ہے یہ دیکھیں ہمارے سارے باکس تیار ہیں یہ ایک پٹی تیار ہو گئی ہے اس طرح سے اب میں نے اس میں آلو کے فیلنگ تیار کی ہوئی رکھی ہے سینٹر میں بلکل میں نے تھوڑے سے آٹے میں پانی ملا کر سلیری تیار کر لی تھی وہ اس کی میں چاروں طرف لگا دوں گی یہ جس پہ اب میں ایک کورنر کو دوسرے کورنر سے ایسے فولڈ کروں گی اور پھر اس ہی طرح سے دوسرے کورنر کو دوسرے کورنر سے ملاوں گی بلکل اس طرح سے ان چاروں کو اس طرح سے پریس کروں گی اور پھر اس کی سائٹس کو فولڈ کرتی جاؤں گی ہلک ہلکہ پریس کرنا ہے تو دیکھیں ماشاءاللہ کتا خوبصورت ہمارا منی آلو سموزہ تیار ہو گیا ہے اس ہی طرح سے میں تمام سموزہ کو فولڈ کر لوں گی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں اس سے آپ کو میرے چینل پر رمضان سپیشل ریسپی سب سے پہلے مل سکیں گی تو یہ دیکھیں مینی آلو سموزہ بلکل تیار ہے فرائے ہونے کے لیے تو میں نے یہاں کڑائی میں تیل لیا ہے تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے وہ بہت زیادہ گرم ہوگا تو ہم ایسا ہم اسے پکیں گے نہیں جل جائیں گے ہمیں انہیں میڈیم فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے ہم اسے ٹوٹل دس سے بارہ منٹ تک فرائے کریں گے اس میں یہ پک بھی جائیں گے اور ان کا خوبصورت سا کلر بھی آ جائے گا اگر آپ لوگ کو تھوڑا سا ڈاک کلر پسند ہے تو آپ ایک سے دو منٹ اور فرائے کر لیا کریں یہ دیکھئے بارہ منٹ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت سا ہمارے منی آلو ساموزے کا کلر آ گیا ہے یہ بہت زیادہ خستہ بنی ہے اور ان کا ذائقہ بھی بہت ہی مزیدار ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تو مجھے اجازت دے ملتی ہو ایسی ہی اگلی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ